آج کی اس قرآنی محفر میں اصحابِ زوب کی بہمتاد محفر میں میں نے کچھ دل کی کہانی کہتی ہے سب سے پہلے میں اپنے مقدر ہوگی اور آپ لوگوں کے مقدر ہوگی مبانک بات پیش کرتا ہوں حضیت تقریب پیش کرتا ہوں کہ فرقہ پیگارِ عالم نے اس دمیل کے سیوے پہ جنابِ آدم علیہ السلام کو بھی مون دے کر کے بھیجا جنابِ حضرتِ اطریب علیہ السلام کو بھی روشتی دے کر کے بھیجا جنابِ حضرتِ بوسعہ علیہ السلام کو بھی اتا کریم نے جنابا کرنے کے لیے بھیجا دیگر بھی ایک لاکھ چوریس ادا کر پیائے کرام یقموں بیش تشریف لائے سبھی نفوسِ اُسیعہ بہت زیادہ عظمتوں کے حامل تھے نفتوں کے حامل ہیں لیکن اس بخت مسلمانوں تمہارےوں کا عطا کریم نے کرم یہ کیا ہے کہ عطا کریم نے ہمیں کائنات کا دل عطا فرمایا کائنات کا دل ہے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ حضرت عنہ السلام کی دادِ گرامی اور یہ اتنی بڑی عنایت ہے اتنی بڑی عنایت ہے کہ اس عنایت کے اوپر ہم جنگ سی بھل ایک ایک لبے میں خیفہ شکر عطا کرتے رہیں تو حق عدا نہیں ہوتا میرے دوستو اور یہ اتنا حساس معاملہ ہے اتا حریم کو یہ قائدات کا دل اتنا عزید ہے کہ جب اس کی عزت نابوس کے اوپر کوئی ناہمجال حملہ کرتے اور گھر پانی مانی زبان استعمال کرے گھر سنیدہ لہجہ اختیار کرے تو پپٹے گار آدم جناب دینے کے لیے بھی قرآن کے دل میں حفاغین رکھ دیتا ہے اللہ تی محترم آئیے پڑیے قرآن مکندرز اور قرآن مکندرز کی تفاصیم کب تعالیٰ کی دیئے ہے میری عزید کی آقا نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیز دی صداید مکہ کو زعبہ مکہ کو مکہ کے صدایوں کو میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی فرمایا خونو نایل آزا اللہ خود خود فرمایا آلہ تو بنات کی پوجہ کرنے والوں اس دعوت کی پوجہ کرنے والوں چاند اور سورت قسم میں سہیدہ کر کے اپنے انسانی شرق کی چادر بتاتا کرنے والوں چھوڑ دو ان بابودانِ بادلہ کو اور اللہ کریم کو بہتہولہ شریف مان لو اور مجھے اللہ کا سجدہ رسول مان لو جب نے یادہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاپیدہ دوان سے یہ اعلان کیا چاہیے تو یہ خاندلہ بیٹھ کے دے اور جنت کی اپنی نیمتوں کے مستعب بن جاتے ہیں لیکن آگے سے کیا جواب ملا وہ ناہنجا کہنے لگے لست کن صلاح تم تو رسول ہی نہیں ہو تم تو طبیل نہیں ہو تم تو رسول ہی نہیں ہو حضرت موبرم جب کافروں نے یہ بات کہہ دی کہ تم رسول نہیں ہو مطلب یہ کہ تمہارا اللہ سے تعلق نہیں تمہارا اللہ سے تعلق نہیں ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تفکی ہوا دلِ مصطفیٰ مجرور ہوا اللہ کریم نے کلبی مصطفیٰ کے اوپر پرحب رکھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی اوپر پرحب رکھنے کے لئے قرآن نے باپ میں انشاء فرمایا فرمایا یا نسیر اے سید اربو ادم اللہ سے مہتر میاں کا معنی ہے اور سین سے مراد سید ہے امام ابو بکر البرنات نے لکھا دیگر افسرین نے لکھا امام جعفت صادق کی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی تفشیر بیان فرمای اور میرے مجھل کرامی نبا دیاس زیادہ رحمت حضرت جسد بی محمد کرمشاہ ادعظری رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی یہی تفشیر بیان فرمای اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا اے سین کے دیر بھا جنو معبوب یہ تو کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو لیکن میں کہتا ہوں اگر جنابِ آدم علیہ السلام نبی ہے تو تم جنابِ آدم کی سندار ہو اگر جنابِ رو نبی ہے تو تم جنابِ رو کی سندار ہو اگر جنابِ رحیم نبی ہے تو تم جنابِ رحیم کی سندار ہو اگر جنابِ یا خوب و یوسف نبی ہے تو تم جنابِ یا خوب و یوسف کی سندار ہو اگر جنابِ موسو عیسیٰ نبی ہے تو تم جنابِ موسو عیسیٰ کی سندار ہو محبوبی یہ تو کہتے ہیں تم نبی نہیں ہو تم رسول نہیں ہو لیکن میں کہتا ہوں تم سارے نبیوں کے بھی سردار ہو سارے رسولوں کے بھی سردار ہو جب کلام علیہ کی ان لطافتوں پہ ہم پہنچتے ہیں تو بندہ امام قتل پکارتا ہے اے احمد بلسل نور خدا تری دا تصفا کا کیا کہنا اگر نطف آئے تو میرے ساتھ ملکے پڑھنا بیٹھے تو ویسے ہی ہیں اور یار قرآنی کرنے کیلئے بیٹھے ہیں اے احمد بلسل نور خدا تری دا تصفا کا کیا کہنا بڑھے ملائک سلی اللہ تری شانی علاقہ کیا کہنا بڑھتے ہیں ملائک سلی اللہ تری شانی علاقہ کیا کہنا تری دا تری عالی عبران کا اپنا مقام ہے سورہ عقیسہ کا اپنا مقام ہے علمائیتہ کا اپنا مقام ہے سورہ عقیسہ کا اپنا مقام ہے سورہ دلکھ کا اپنا مقام ہے ساری شروعوں کا اپنا مقام ہے لیکن یہ بات اللہ نے کہاں نکھی میرے آدھا کریم سنمن قوت کا دارے و سنمن قوت نے اصلاف سرمایا فرمایا اس حقیقت کے اطلاف قول کے سن لو لیکل شیئر قلب و قلب قرآن یاسین ستایا عجیر کا ایک دل بہتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے قرآن کا دل ستا ہے سارے بولے قرآن اپنس کا دل ستا ہے سورہ یاسین ہے امام پردوی نے سنوہ یاسین کے تعاروح میں لکھا فرماتے ہیں اکنی بہتا مدشان کے سنوہ مبارک ہے ایک دفعہ پڑھو تو پیس حجوں کا سباب دلتا ہے ایک دفعہ پڑھو تو پیس حجوں کا سباب دلتا ہے حضرت قرآن کے دل سے آواز کا آرہی ہے در اپنے لکھاؤ سنو تو سہی آئے دنیا حیران ہے ملاد انتوں کیوں منایا جاتا ہے روز میں اتنے چونک بھی جاتی ہیں سلامہ اتنا چونک گیا جاتا ہے لائکہ اتنے چونک لگائی جاتی ہیں یہ اتنا تمام چونک گیا جاتا ہے یہ ایک دے کے کیوں مکایا جاتی ہیں یہ کیا لدن کیوں کلایا جاتا ہے اگر کوئی کسی کی سماعت ایمان کی سلامت ہو تو قرآن سے در اکنان لگائے تو قرآن بھی تو یہی کہنا ہو بس صرف عام و خاص میں فرق ہے اللہ تعالیٰ معترم آن لوگ اس حقیقہ جب دور رہے عام لوگ اس حقیقہ تک نہیں کوشکے تو یہی کہ ہم دیاتے ہیں قدر نبیدہ کے کی در دل 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 کمی قدر نبیدہ سنیدہ ساپر نبیدہ سنیدہ متحرم آن لوگ جن کسی نے صاف ہے وہ کہتے ہیں شد در مدہ وزیرا زبران دشان نبیم تھی آیا آمان بکر خبر نکائی دخاصہ دمنا پایا نارے تکبیر نارے رسال عدمت و شاہ مصطفی مقام مصطفی علماء اہل سنت تاج دارِ حتم نبوات تاج دارِ حتم نبوات لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت اے سیدن کل اے سیدن کل اے ساری قائنات کے صدار اور حضرات ماترم پھر صداری کے اوپر اللہ کریم نے قریلے کیسی قائم سمائی اللہ آنے کو تو کتنی لوگ اس قائنات میں آئے لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو اللہ کریم کتنی عنابین دے کی بیان سمائی رہا ہے عنابین بغل بغل کے بیان کی دارا ہے سمائی اللہ اُبزِو بِحَادَ الْبَلَدُ وَحَانْ تَحِلُم بِحَادَ الْبَلَدُ فرمایا اپنے سہدِ مقام قسم میں کیوں مقتے بھی قسم اُٹھائی اللہ نے یا صفا کی وجہ سے حروا مقام کی وجہ سے مقامِ رحیم کی وجہ سے یا پہلے طلب کی وجہ سے فرمایا نانا صفا کو پہلے بھی یہاں موجود تھا مقامِ رحیم کی وجہ سے پہلے بھی یہاں موجود تھا بری دمگرم کی یہاں پہلے بھی موجود تھا فرمایا مہم تحِلُم بِحَادَ الْبَلَدُ فرمایا محمد قرامی میں اِسْ شَهْرِ مَقَّا کی جس میں اس لئے اُٹھا لاؤں اِسْ شَهْرِ مَقَّا کی زمین میں تیری تلیوں یہ بہت سے لئے ہیں اِسْ شَهْرِ مَقَّا اَسْ شَهْرِ مَقَّا مَقَّا نے پہلے دن میرے آقا کی قدم کب چونے تھی مکہ نے پہلے دن میرے آقا کی قدم کب چونے تھی بارہ ربی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کوئی شک میں نہ دہے کوئی محمود پاشا و خلقی کی بلکی لے کے نہ بیٹھے خلقی جاپہ ربی اللہ ربی اللہ و صحابی آخ scraps اگر آپ لوگوں کی تاریخِ پیدائش معلوم کرنی ہو تو گجرانت والوں کے پاس جائیں گے کسی کی تاریخِ پیدائش معلوم کرنی ہو تو گھر سے پوچھا جاتا ہے نا باہرانیں بہتر جانتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نبالا کہ بھی نام کے بیٹ میں تھے تو میری آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ سرمایا میری چنچی تمہیں مبارک ہو تیرے پیم میں دنیا کا بہت بڑا حالی میں اور پھروں سارے نے اعلان کیا اگر آپ کو جو گا اور قرآن سے پوچھوں گا قرآن قطاب میرے اون کی ٹکیل کی لگ رہے اتنا بڑا حق نام ہے یہ زمان حبر اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھوں گا حبر اللہ تعالیٰ عبر اللہ علیہ وسلم جی نہیں جی وہ ماہرے جو علمِ توقید تھا محمود پاشا فرق کی مصری اس نے نو لکھا ہے میں نے کہا یہ بات ہے تاریخِ بلادت حضور صدق اور تانہ عرشتر کی معلوم کرتی ہے اور سوال میں سوالوں سے ہو رہا ہے بھئی جب گھر سے شہادت مل رہی ہے میرے آقا کے گھر سے یہ شہادت مل رہی ہے کہ میرے آقا کی بلادت بارہ دفعی لفت ہوئی عامتہ پاسرِ مطلب تو پہلا وہ دن جب زمین نے اس زمین نے مکہ تلوکہ نمہ کی زمین نے میرے آقا کے قدم جو میں وہ دن پہنچا تھا بارہ دفعی لفت اب یہ قسم بطلاتی ہے کہ حضور صدق کرتا حضور صدق کرتا شریف لانا قدم پکانا معبولی نہیں تھا معبولی نہیں تھا یہ معاملہ معلوم معبولی ہوتا وہ اطاقری قسم نہ ہوتا تھا حضرات لالا بوسہ کے کتنے لوگ ہیں صاحبان ایمان وہ سب کے انتظام کریں انڈیاں لگائیں بیندر لگائیں بجران مالے بھی وزیر آباد والے بھی بجران مالے بھی لاہور مالے بھی شادق آباد مالے بھی وزیر آباد مالے بھی اسلام آباد مالے بھی ایفت آباد مالے بھی بلکہ پوری ہوئے زمین کے لوگ یہ تمام کریں انسلام کریں ست جائیں کھت جائیں دیکھو ریٹو جائیں اور سب مل کے انتظام کریں پھر بھی ان سب کا انتظام اللہ کی قسم کے برابر نہیں ہو سکتا اس کا بزن اللہ کی قسم کے برابر نہیں ماشاءاللہ آپ بڑے سمیدان تو تشریف فرما ہے اللہ کی قسم کے برابر نہیں اللہ کریم کا یہ فرمانا کہ مجھے قسم میں مقدم و قرنمہ کی اس لیے کہ محمود تم یہاں موجود ہو اس لیے کہ اس جیسے تیرے قدر چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا تشریف لانا زمین کا آپ کے قسم چھوکنا معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور عظمت بادا واقعہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں فرقِ ادارو زمین بھی بہارو سب کی بے بناو چھوکنا معمولی بات نہیں ہے چھوکنا معمولی بات نہیں ہے خوری سناؤ حضور آگئے ہیں آخری جملہ ہے حضور آگئے ہیں آخری جملہ ہے شرور آگئے ہیں وقت ورو قسم کیوں نہ اٹھائی جاتی تو اپنے مقدر پہ ناز کیا کر لوزانہ دو نہیں گئی سنجد شکر کے علاقی اگر کہ اللہ نے مجھے اپنا محبور دیا کائنات کا دل دیا کائنات کا دل دیا ہے اللہ نے اللہ کی موترم فَقَيَلَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدْ وَأَنْقَحِنَا بِحَادَ الْمَلَدْ پیار والے جمع کے جسدرین کو دیکھوئے ہیں تو بکارو تھے عرب شریف تُو صدقِ جامان تَجِجِ جَسْتِ تَجَلَا لَایا وَأَنْقَحِنَا بَحَادَ الْمَلَدْ دیکھراں ساکھ دیاں سُس سدایاں قدر قدب دے سجدے بیوان دجتے پکریاں یاد جایاں دوروں آسین دہاں يومور بھی لے رہے حضرت معطروں پھر ادلا جن ہے سُنگئے حاکر کیحر مادرو ہو بھی، سَچ thousand ف Gallies والد futuro اور مجھے قسم میں ایک سستی کی جس کا ملا ہوا یا علماء کی قریقہ کشام موجود ہے یہ میرے بھائی کاری ارام صاحب مجرددی صاحب تشکیف انما ہے کاری دفاقہ صاحب تشکیف انما ہے علامہ طارق محمود صاحب تشکیف انما ہے شویب صاحب ہے علامہ جاگر صاحب ہے افتال رسول صاحب ہے ان سے پوچھئے اور مجھے اس کی قسم جس کا ملا ہوا ملا ہوا اللہ قریب نے فعل عبادی کے ساتھ میرے آقا کا ملا بیان کیا اور ہم ضرب کسی کا ملا ہے ضرب کسی کا بول کر ملا بیان کر دیتے ہیں فرق تو تھوڑا سا ہے دونوں کا مادہ اشتقام تو ایک ہو جس نے منانا ہے اس کے لیے تو کوئی حیل و حیل نہیں جبوں نے انکار کرنا ہے وہ پریشان ہوتے لیکن لوگوں کو انسان بھی بات کرو جس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے میرا بردی نسمیں اٹھائے اگر اطر و دامش کی دوڑت رسیب ہو بندے کو عفت مدر کا رسیب ہو عفت شغوریہ رسیب ہو وہ حضرات اللہ کریم بھی حسنی کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے توحید کے نشے میں رہتے ہیں سچارے توحید رہتے ہیں توحید کی لذب میں رہتے ہیں بھئی توحید کی لذب تو یہ ہے کہ اللہ کی جلالت کو دیکھو اس کی عطب کو دیکھو اس کی رفت شام کو دیکھو اس کی خودت کو دیکھو اس کی قمال کو دیکھو اتنی بڑی حسنی کائنات کو پیدا کرنے والا جب مصطفیٰ کی تشریف آمری کی باتیں کرتا ہے تو قسم اٹھا کے باتیں کرتا ہے آپ بھی کسی کو ہمیں گے سمجھنا آئے سیدی مرشدی سیدی مرشدی زندہ بار زندہ بار بی محمد کرم شاہ جب انہا کا ایک پہ نظر پڑھتی ہے تو پھر کہنا پڑھتا ہے اے عمد جنسل نورِ خدا تریزہ بسوا کا کیا کہنا اے عمد جنسل نورِ خدا تریزہ بسوا کا کیا کہنا پڑھتے ہیں بنائے کی صلی اللہ تری شانی اللہ کیا کہنا پڑھتے ہیں بنائے کی صلی اللہ جنسل تریزہ بسوا کا کیا کہنا اللہ تائیے افرس اور آگے جب جہے ہیں اللہ نے فرمایا اے سید اے سید اے سید اے اللہ جس کے اوپر ایک باب اور سن لیے ہیں کتنے لوگو گوھر اللہ نے دن لگی عطا فرمائی یہ سانسوں کی دوری اللہ قریب نے بے شمار انسانوں کو عطا فرمائی لیکن جس آمینہ گلان کی بات آتی ہے وہ اللہ قریب انسان سماتا ہے تو میں لام روکا لام روکا اے محبوب اگرامی مجھے تیری زندگی کی قسم سوہاناللہ 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 مجھے تیرے ان لمحوں کی قسم جب تو عمیمہ کی گوت میں تھا اور مجھے ان لمحوں کی کبھی قسم جب تو حریمہ کی گوت میں تھا اور مجھے ان لمحوں کی بھی قسم جب بادت دیرے اوپر سایا کنگیا کرتے تھے اور مجھے ان لمحوں کی بھی قسم جب تو نے اشارہ کر کے جانت کو تو ٹکڑے گیا اور مجھے ان لمحوں کی بھی قسم ہے جب علی و مطلع کی نمال لیتی تھی تو میری محبوب تم نے ہاتھ اٹھا دیئے تم نے عد کی اللہ امیمہ ان علیت کار نفی تھا دی کا وطا تی رسول کا ایم میری اللہ دلشن میں سویا گوا تھا اور قدی کی گوت میں میرا سر تھا اس کی نماز جلی گئی لیکن میرے مولا علی اس وقت بھی تیری اطاق میں تھا اور تیرے رسول کی اطاق میں تھا نماز پڑھنے بھی اطاق ہے اور رسول اللہ کی نیم کی نماز کو قربان کر دینا یہ بھی اطاق بس اے احمد بن صلی اللہ تیری تاب سوا کا کیا کہنا پڑھیں ملائی کے سجلیہ تیری تاب سوا کا کیا کہنا سلا فرد سلا فرد سلا فرد کلای علی سلما اے حیدی دل اے حیدی دل اے اہل سلما سلا فرد شایدہ بناندر ربی سلا فرد سلا فرد جناب ایلی نماز شروع کریں گا اچھوں سورج سے اب بتا کم دوبے گا اب بتا کم دوبے گا تو نے تو کبھی کسی کا انتظام نہیں کیا اس نے کہا آج من سے نہ پوچھو آج نیسے پوچھو آج من سے پڑے تو پان من کے بعد دس من لگائے تو دس من کے بعد آدھا گھنٹہ لگا دے تو آدھے گھنٹے کے بعد میاں تو نے تو کبھی کسی کا انتظام نہیں کیا تھا آج یہ کیا ہوا اس نے کہا پہلے سبی کے لیے نکلا کرنا تھا ہاتھ وقت علی کے لیے نکلا آج نیسے پہلے آج نیسے پہلے آج نیسے پہلے ہیتر 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 لوگوں میں اوف سنیم کی بات کرنا ہوں جس علیم اشارہ نہ سنجھ نہیں ہو تو جناب سید عبو وقت صدیم خلیفہِ خلافہ صل سے سنیے جناب علی کو کلا کی شام سجدیوں میرے نبی کے پہلے خلیفہ جناب ابو وقت صدیم سے مجھئے ہیں جناب صدیم کی نگام علی کے جیرے میں لگئے ہیں وہاں کے آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں خواہ سے جواب کیلا میں نے اپنی پیارے مستفان سے سنا خواہ نگر رو بلا وقت ہے ابھی ان کے مابر دیکھنا عبادت ہے موسیقی سوال فرما دیئے فرما دیئے من اشدہ الناس اور لوگوں کون اے ساری لوگوں سے بیانا مہادر بولے تو جواب ملتا ہے آم فرمایا نانا مجھ سے بھی بنا بہادر شدی کے اکبر ہے مہادر اللہ کریں کریں نکر نکر موسیقی 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 اللہ فرماتا ہے فرمائے محمد رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کا خاصہ یہ ہے کہ ان کی ساری شدت کافروں کے لئے ہیں ان صحابہ اکرام کے ساری شدت کافروں کے لئے ہیں تاریخ کی کتابیں اور تاریخی حوالے ہیں انہاں اکرام زمین سے لے کر آسمان تک تاریخ کی کتابوں کے امباروں ان ساری تاریخ کی کتابوں سے قرآن کا ایک جملہ بذنی ہے جب قرآن اکردس ان کا تشخص بتا رہا ہے ان کا تارو بتا رہا ہے ان کا اپنی پروڈکشن بتا رہا ہے ان کی ساری شدت کافروں کے لئے ہیں ان کا سارا پیار اپنوں کے لئے ہیں اپنی پروڈکشن ہے ان کا سارا پیار اپنوں کے لئے ہیں ہمیں سارا رمضع بارارعک قریقتیں کی ضرورت نہیں ہیں حضرات غرف موکم موکم موکم動画 اگر سنت میں مضوز بڑا گرم ہو جاتا ہے تو شوق و شبات میں مроб آ绝 و قرار جاتا ہے تو مسئلہ کی اعداد مسئلہ کی اہل سنت ہے حضرت شدی کے اکبر خلیفہ اکلام فصل ہے حضرت شدی کے اکبر میرے طبی کے پہلے خلیفہ ہے حضرت شدی کے اکبر علی اکبر تعالیم ہو جناب علی کے بھی پہلے خلیفہ ہے علی کے پہلے امام ہیں نبی اکرام کے بعد صحابہ اکرام نے امام ہے جناب علی اکرام جناب شدی کے اکبر حضرت شدی کے اکبر آقا قریب نے حضرت شدی کے اکبر حکم فرمایا آپ نے جو سندے پہ کھڑا انہیں کہا اور آپ نے سترہ نماز حضور کی حیات داہری پہلے پہلے چھوڑی شخص چھوڑی شباب حیر بیر میں واپس آتا ہے اللہ قریب میں شام فرماتا ہے سفائی اللہ عنہ کا اے محبودِ جرونی مجھے تیری زندگی کی قسم ہے ہر رات محضرم زندگی میں کوئی لما بھی آتا ہے مجھے اس لبے کی بھی قسم ہے جب کوئی شرابہ عزت من کے کھڑا تھا اور تیری خدمت لیت کا لادہ گئی آگے نوکیلے پچھرے آپ کے فوق میں کہیں پچھرے جھوڑا جائیں مجھے پانی فرمائے اور میرے کندے پہ سوار ہو جائیں مجھے تیری زندگی کی قسم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن میں سے پوچھئے اس ہستی سے کہ آپ بھی تو گوشت گوشت کے انسان ہیں کیا پتھر آپ کو نہیں چھتے کیا آپ کو پتھر نہیں چھتے لیکن جناب سبحان اللہ اتنے فنا ہوئے چکے تھے ذاتِ رسالت مہام میں اتنے مقامِ فنایت میں مہن چکے تھے ان کو اپنی تقریب ہی نہیں ہوئی شیفہ صرف رسول اللہ کی جلالی اکبال کلمدر لاہوری بولے فرماتے ہیں بروان مجرام اور بل بل قبول بسے فرماتے ہیں بروان مجرام اور بل بل قبول بسے سبحان اللہ مجرام 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مجرام 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکم کے لئے زندگی کی واقعی ہیں میں آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں بھی خود کو پہلا دن کون ساتھ اٹھا ہے پہلا دن کون ساتھ اٹھا ہے زندگی کا پہلا دن کون ویناد لبن ہے کمہید زندگی تو یہاں سے بکنی ہے آغاز زندگی تو یہاں سے بکنی ہے حضرت کتنی حکم بشان میرے آقا جھڑاتے گرانی ہے اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کے حضورت نشانے بیانی ہے بعض نے اس کا ترجمہ کیا لامروں کا مابون مجھے تیری جان کی قسم ہے کہ تم جانے جہاں ہو مجھے تیری جان کی قسم ہے یوں بھی ترجمہ بھی یہ جا سکتا ہے لیکن ابھی بہت شریف میں لکھا گیا اے راہی آقا کا مابون مجھے تیری زندگی کی قسم ہے بیر بیر علی شاہ صاحب نے لامروں کا مجھے تیری جان کی قسم کے مقیوں میں ترجمہ کیا آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں اس صورت نو میں جانا کا جانا کا جانا کا جانا کا ستیا کر رب بھی میں شانا کا جس شان پچھانا سب بڑیا جس شان پچھانا سب بڑیا سب بڑیا سب بڑیا جس تمر درم میں لدیفہ خدا پچھانا لدیفہ خدا پچھانا لدیفہ خدا پچھانا لدیفہ خدا پچھانا اے عمد ملک 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 تیری جانا کی سما کا کیا کہہ کروں تیری انا تی سما کا کیا کہنا پڑھتے ہیں ملائے تی سلیہ تیری شان اولا کا کیا کہنا راہ صلی اللہ آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی چہنائے غردوہا چہنائے غردوہا چہنائے غردوہا آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی بل 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 بہتیاری مقام کی غصب تیرے رہنے کی دعا کا کیا کہنا امدِ مل فل نورِ خدا خدا تیری تا تی سما کا کیا کہنا جس ہستی کا ذکر کس طریقہ نے کیا ہے جب وہ تشریف لاتے ہیں تو ایک دو ہستی جن کو توحید کا اضراب کیا اور جنہوں نے مشرفہ کری تھی حضرتوں کا بھی کماحکو ہوں تو نہیں لیکن کچھ حضرتہ کر لیا تھا بابا تھی حضرت عبدال مطلب بس یہی بات اعزت کرنے کے بابا تھی عبدال مطلب ابھی اس ویفل میں آپ نے آلا حضرت کا کلام بھی سنا میاں صاحب کا بھی سنا اور بھی بہت سارے کلام سننے حضرت بھی دیردی شاہ صاحب کا کلام بھی سنا بابا تھی عبدال مطلب کے ارمغان محبت سننے ستکار کی بلادت رو حتیم میں تشریف فرماتے ہیں سیدہ آمینہ نے پیغام بھیلا بابا جی گھر آؤ چاند چڑ گیا ہے بابا جی عبدال مطلب آئے جناب سیدہ آمینہ فرمانے لگی آؤ میرے مدر بابا مطلب تمہیں مبارک ہو اللہ حریف نے تمہیں موتا آدھا فرمائے آئے آؤ میں تمہیں کیا باتاؤں کہ اس کی شاملیں کیا ہیں اس کی بلادت انجلی کوئی تقریف نہیں دی اور میرے اوپر کرم اکنا ہوا کہ میں اپنے گھر میں گھر بھی تھی ہیڈاگ میں مطلب کو کرنمہ پہ اپنے گھر کی چار دیواری کی اترمون اور میں نے دیکھ لیا کہ مقاہ میں بیٹھ کے میں نے شامل سے محجرات دیکھ لیئے اللہ حرمانے لگا اس کا مطلب یہ ہے ہستی معمولی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہستی معمولی نہیں ہے تو دادے کو تو ویسے ہی پوتے سے بڑی دگا ہوں اور اگر بیٹا فوت ہو جگا ہو اس کے گھر میں بیٹا ہو تو وہ بہت بھی جیازہ اچھا لکھتا اور پھر پوتا اگر ایسا ہو کہ اس کے پانچے سے مندعہ کا نور تکل رہا جس کی ذلگر و لیل کی شارے ہو جس کی آنکھوں میں مات لاتا کر گجلا ہو جس کے پانچے میں یاسین کا سہرہ ہو جناب عبداللہ کے پاس کھڑے ہوگے جناب عبداللہ کے پاس کھڑے ہوگے سنیے کلماتوں سے دھوئے جناب عبداللہ سنیے کھڑے ہوگے سنیے کھڑے ہوگے سنیے کھڑے ہوگے جو بولے جاتے ہیں مثلا کوئی ڈیتھ ہو جائے سبر آئے کیا پڑھتے ہیں انہی اللہ انہی اللہ انہی اللہ انہی اللہ تو سوکت یہ پڑھتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ جس سے ادھر کا جلوہ نمتاب ہو اور تاجب میں ڈالے اس کو کتاب رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر تاجب اور خوشی کی عبیدش ہو جہاں تاجب اور خوشی کی عبیدش ہو تو اس وقت جو کلمات بولے جاتے ہیں وہ ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور جب وہ خوشی ملے تیرا بیٹا پاس ہو گیا ہے الحمدللہ اللہ نے ملا دی بڑے ناغنے بیٹے کو کامیابی چل گئی بیٹی کامیاب ہو گئی الحمدللہ جب نمت ملتی ہے جنا ملتا ہے گرم ہوتا ہے لوگوں انائت ہوتا ہے تو اس وقت حضرات محمدلہ الحمدللہ کی طلبات کو لے جاتے ہیں او میرے دوستو وہ پہلا دے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی بلادت ہوئی کوئی دوہید پرست بابا مشرق نہیں لاکھ کا بجاری نہیں مناکھ کا بجاری نہیں حضور حبہ کا بجاری نہیں چانچا کوسکوٹ کا بجاری نہیں دوہید کا ماننے والا بابا وہ میری آقا کیا رب میں خوشی کر رہا ہے خوشی کے قلبات پور رہا ہے کہہ رہا ہے الحمدللہ اللہ عرقہ نے خوشی فرمائی قسم وکام کے جن کے گھر میں قریب لائے وہ انہیں الحمدللہ پڑھتے خوشی فرمائے سبحان اللہ یہاں لوگ کڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں وہ تھے ایک باپا سیدوشی اتنے باپے کٹھے گیتے ہیں آپ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ ہاتھ کڑے کریں جو سوئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بھئی سوال یہ ہے وہاں ایک باپے جو کچھی منائی وہ تم اتنے باپے کٹھے کر رہتے ہو اور اتنے باپے کیوں اکٹھے کرتے ہو میں نے کہا اس کا جواب بھی قرآن میں ہے اس کا جواب بھی قرآن پاک میں ہے فرمایا ملالآخرت و خیر اللہ کا من المولا اللہ کریم فرما دائے تیرے باپوں تیری ہم آمد والی کھڑی پیزی کھڑی سے دروگی آمد مصطفا 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 تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے یہ پاکیزہ حیریوں والا پاکیزہ آسینوں والا بچہ عطا فرما آسینوں والا بچہ عطا فرما وقت میں جب اس کی تشریف قرآن نے کی وقت میں جب اس کی تشریف قرآن نے کی تو قرآن نے کہا وَالَّذِي اَقْصَلَ رَصُولَ قُلُوا بِالْغِدَىٰ وَدِينِ الْحَاقُ اللہ کو داد اکرامی ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دینے ہم کے ساتھ کے ساتھ وہ اپنے وقت میں تشریف ہوئی لیکن بابا دی پیدا دی نہیں کہہ رہے آسینوں والا بچہ عطا فرما آسینوں والا بچہ عطا فرما اگلا جملہ بابا دی کا اور میری تکریف کا پہلا جملہ بس ڈوڑ بھی جائے گا اور بات ختم ہو جائے گا بابا جیو بل رہے ہیں کعبے کو کعبے کو گواہ بنا کے میرے مستقام کو گواہ بنا کے بولیں قد سادا فی المهد یا لد برمانی قد سادا قد سادا قد سادا فی المهد یا لد برمانی قد سادا فی المہد یا لد برمانی جس در تکرہ بنا کے بولیں بابا جی کہہ رہے ہیں قط سادا فی المهد ヘلال الفی المہد یا لد برمانی دنیا والو جگہ بتاؤں یہ میرا بچہ میں آج بتا رہا ہوں پہلے دل بتا رہا ہوں یہ میرا بچہ کائنات کے سارے بچوں کا صدار ہے یہ میرا بچہ کائنات کے سارے بچوں کا صدار ہے میں اس کو اس چھوٹی عمر میں دی اس درد کی پناہ میں دے رہا ہوں جو ذل ارکان ہے جس کی شان میں دیکھ چکا ہوں جب اپنے ہاتھ حملہ کیا تھا آیات ہم اٹھانے کے لیے تو اللہ نے چھوٹی چھوٹی چھلیاں بھیجی کہا کہ اس کو نیستو رابط کر دو تو کہتے ہیں میں بھی اس کامے کی حوالے کر رہا ہوں اپنے اس بچے میں اصل میں کیا ہے کامہ ظلہ والے کی حوالے کیا جاتا ہے اس کی پناہ میں دیا جاتا ہے اس کی اوکر بہت ساری باتیں ہیں اس کی اوکر بہت ساری تشریحات کیا سکتی ہیں لیکن بقت بہت ہو گیا اللہ آپ اسی چیز کی تشریح قرآن نے اپنے وقت میں کی اور کہا یاسین اے سیدے اربوہ جہاں اے احمد ملکل نور اکلا تیری اقلاق سفاہ کا کیا تہنہ اے احمد ملکل نور اکلا ملکل نور اکلاق سفاہ کا کیا تہنہ احمد ملکل نور اکلاق سفاہ کا کیا تہنہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ساری باتیں یاد رکھنے کی ہیں مجھے زندگی کے پون لغموں بھی بھی قسم جب تو اپنی امت کو سچ بہتنے کی تشریح فرماتا سبحان اللہ مجھے اون لغموں کی بھی قسم جب تو اپنی امت کو دیمت کرنے سے بجانے کی پوشش فرماتا سبحان اللہ مجھے اون لغموں کی بھی قسم جب تو اپنی امت کو نماز پڑھنے کا سبق دے رہا سبحان اللہ مجھے اون لغموں کی بھی قسم جب تو یتیموں کی کہ سروں کے اوپر ہاتھ رکھنے کا اپنے امت کو حکم دیتا تھا اور مجھے خسکون نمون کی بھی قسم ہے جب تو فرما رہا تھا کہ اپنی بھائی کو بسکرا کے بھینا بسکر کا صداح کرتا اللہ کریم ہمیں ملاد بنانے کی اور صیرت بنانے کی توفیق قصیب فرما ہماری یا کنگن قلعہ دنو بھی